اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو یہ کچھ بلپس یہ ہیں ریلنکلس ان کو پہلے پانی میں بگونا ہے چار سے چھے گھنٹے اس کے بعد ان کو لگائیں گے اور لگانے کا طریقہ ان کا یہ ہے کہ ان کے یہ والی سائیڈ اوپر رکھنی ہے یہ تانگیں نیچے ہونے شہی ہیں اور اس کو زمین میں کم سے کم تین سے چار انج مٹی کے اندر بلپس کو چھپانا ہے بلپس سے بلپ کا فاصلہ تقریباً چار سے چھے انج رکھ سکتے ہیں مٹی کی تیاری آجے بتاؤں میں کیسے کرنی ہے یہ فریزیا یہ اس کے کچھ بلپس ان کو بھی لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ بلپ کی یہ والی سائیڈ آپ نے اوپر رکھنی ہے اور یہ والی سائیڈ نیچے اور ان کو بھی آپ نے مٹی میں کم از کم دو انچ دبانا ہے یہ ہے پیپر وائٹ کے بلپ ان کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی بھی یہ سائیڈ اوپر ہوگی اور یہ سائیڈ نیچے ہوگی ان کو بھی آپ نے مٹی میں چھپانا ہے دو انچ یا یہ ٹپ ذرا سی باہر نظر آنے چاہیے آگے ہے گلیٹ کے بلپ ان کی بھی یہ والی سائیڈ اوپر ہوگی اور یہ والی سائیڈ نیچے ان کو بھی چار انچ مٹی میں چھپانا ہے یہ نرگس کے بلپ ان کی آپ نے یہ ٹپ باہر رکھنی ہے باقی اس کو اس طرح مٹی میں دبا رہنا ہے یہ ہے لیکورس کے بلپ ان کا بھی لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ بلپ کو اس طرح آپ نے پکڑ کے مٹی میں دبانا ہے اور اس کی یہ ٹپ بھی باہر رہنے چاہیے باقی یہ سارا بلپ مٹی میں چلا جائے یہ کچھ گملے ان گملوں میں ان بلپ کو لگایا جائے گا مٹی کیسی ہونے چاہیے یہ آپ کو آگے بتاتا ہوں یہ ہوتا ہے جو ڈرین ہول اس کے اوپر یہ اس طرح کا پیس رکھتے ہیں تاکہ مٹی باہر نہ نکلے صرف فالتو پانی نکل جائے اب ہم مٹی کو مکس کرتے ہیں اچھی طرح کھوبر کی خات اس میں اچھی طرح مکس کریں بلپ کے لیے مٹی جب تک کچھی نہیں ہوگی بلپ آپ کے اچھے نہیں ہوں گے اس میں آپ گوبر کی خات اور پتوں کی گلی سڑی خات ہو تو وہ آپ اچھی طرح مکس کریں اس کو آپ گملوں میں بھریں یہ کچھ مل پچھلے سال کے جو بچ سگئے تھے ان کو اس میں لگا گیتے ہیں سالت اللہ علیہ وس напис ملتا ہے گملوں میں جب بھی مٹی بڑھیں یہاں اوپر تک بڑھا کریں پھر آج سے آج سے بڑھا کریں پانی لگنے کے پاس یہ مٹی آدھا انچ نیچے ہونے چاہیے یہ رول سب کے لئے ہے یہ گملہ تیار ہو گیا ملتا ہے